موسیقی اسلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ہیلڈی کوکنگ ناظرین مجھے امید ہے کہ آپ لوگ سب مزے سے ہیں اور بہت خیریت سے ہوں گے ناظرین شو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو یہ ضرور تھوڑی سی یاد دہانی کرا دوں کہ ہمارے اس شو میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں تین مہینے سے بہت بڑا چینج آیا ہے ہم نے اس شو کا سٹرکچر بلکل بدل دیا ہے صرف آپ کے لئے اور یہ شو آپ کا شو بنا دیا ہے وہ کیسے وہ اس طریقے سے ناظرین کہ ہم نے اس شو کا سٹرکچر آپ کی صحت کے اوپر اس کی بنیاد بلکل رکھتی ہے اور ہم آپ کی صحت آپ کی ڈائیٹ اور آپ کے جو بھی ہیلتھ کے حوالے سے آپ کی صحت کے حوالے سے جو مسائل ہیں وہ ہم یہاں پہ حل کرتے ہیں ہمارے پینل آف ڈاکٹرز نیوٹریشنس ہر وقت اویلیبل ہوتے ہیں ہم لوگ ہر وقت ہماری جو ویب سائٹ ہے اس پہ ہم اویلیبل ہیں ای میل کے ذریعے فیس بک کے ذریعے اور افکارس روز فائیو ڈیز ایویک آپ ہمیں دیورنگ دی پروگرام آفٹر دی پروگرام آپ ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں اور جو بھی آپ کا مسئلہ ہے وہ ہم بلکل صحیح طریقے سے حل کریں گے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈائیٹ ویٹ لاؤس پروگرام ہمارے اس شو کا مین فوکس ہے آپ کے وزن کو کم کرنا ہیلڈی طریقے سے کم کرنا اور پھر اس گرائے وزن کو برقرار کیسے رکھنا ہے یہ ایک بہت بڑا چالنج ہے جس میں ہم بہت کامیاب بھی ہو رہے ہیں اور آپ کی مدد بھی بلکل کر رہے ہیں اس میں آپ کو ڈائیٹ پلانز آپ کی صحت کے حوالے سے آپ کی ہلتھ کنڈیشن کے حوالے سے آپ کی عمر اور آپ کے قد کی بنیاد پہ بنائے گئے ڈائیٹ پلانز آپ کے گھر ہم بائی میل پوسٹ کیے جا رہے ہیں کچھ ای میلز کے ذریعے ہم آپ کو بھیج رہے ہیں مجھے امید ہے کہ ان سے آپ کو خوب فائدہ بھی ہو رہا ہے ہمیں بہت سی فیڈبیک فون کے ذریعے آپ کی کالز کی ذریعے اور آپ کی ای میلز اور آپ کی خطوط کے ذریعے خاص کر بہت زیادہ آ رہی ہے اور اس کی حوصلہ وزائی کا بہت شکریہ کیونکہ آپ ہی کی حوصلہ وزائی سے ہم اس پروگرام کو آگے لے کے چل رہے ہیں اور اس کو اور بھی زیادہ بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ کی ڈائیٹ پلانز اور آپ کے جو ایکسرسائز پروگرامز ہیں وہ تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کری رہے ہیں روز آپ کو دے ہی رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اس ہفتے بچوں کے حوالے سے بھی کچھ بات چیت کریں گے ان کی صحت کے حوالے سے بھی آپ کو کچھ گائیڈ لائنز دیں گے کون سے کھانے ان کو آوائٹ کرنے چاہیے بچوں کو سپیشلی گروئنگ بچوں کو اور جو فوٹ پیرمیڈ ہے ایڈالٹس کے لیے فرق ہوتا ہے بچوں کے لیے فرق ہوتا ہے اس کو ہم تھوڑا سا آپ کو دکھائیں گے کہ اس میں کیا کیا فوٹ پیرمیڈ میں کیا چیز ہے تھوڑا سا آپ کی تھوڑی سی آپ کی مدد ہو جائے گی اس حوالے سے کہ جب آپ بچوں کے لیے کھانا تیار کریں گے کچھ آپ کے ہمیشہ ہوگا کہ یہ چیزیں ان کے لیے صحیح نہیں ہیں یہ چیز صحیح ہے کچھ بہت صحیح ہوتا ہے کہ جو بزار میں چیزیں ملتی ہیں یہ نہیں کہہ رہی سب خراب ہیں لیکن ناظرین آج کل بہت کمپیٹیٹیو زمانہ ہو گیا بہت ساری چیزیں کینڈ اور تیز بھی زمانہ ہو گیا زندگی بھی بہت تیز رفتاری سے چل رہی ہے اور لوگوں کے پاس ٹائم بھی کم ہے لیکن ان کو ساتھ ساتھ ہم یہ بھی گائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ یہ ہیلپ چینل ہے ہیلپ ٹی وی ہے ہمارا یہ بلکل یہی مقصد ہے کہ ہم آپ کی مدد کریں اور آپ کو صحیح چیز گائیڈ کریں آگے تاکہ آپ اپنے لیے بلکل صحیح فیصلہ کریں ہم اس پہ مزید بات کریں گے لیکن پہلے لے لیتے ہیں کال کون ہے محصد اسلام علیکم اسلام علیکم میں اسلام بہت سیب ہوری ہوں زیبونیسا جی اسلام علیکم زیبونیسا کیسی ہیں آپ آنجی تکار مجھے آپ کا ڈائیٹ پلان چاہیے میں دو مند سے ٹرائی کر رہی ہوں تو بڑی مشکل سے بار ملی ہے اچھا ام ریلی سوری زیبونیسا ہماری کالز تو روز پروگرام میں آتی ہے آپ کو پتہ نہیں میں ڈیلی سوری ہوں اور میں نے ای میل بھی کیا ہوا ہے تو ابھی تک مجھے نہیں ملی اچھا میں ای میل آپ مجھے اپنا ای میل ایڈریس دے دیں گی تاکہ میں چیک کر لوں کہ آپ کو پہنچا ہے یا نہیں آپ کا ای میل ہمیں آیا ہے یا نہیں ہاں جی دے دیجئے زیبونیسا سیونٹی سیکس اچھا مجھے سپلنگ بتائیے زید ای آئے زید ای آئی بی یو این جی ڈیش نیسا ای نیس ای ٹھیک ہے سیون سیکس ایڈ یاہو ایڈ کم اچھا اچھا مجھے اپنی عمر بتائی ہے اور ہم آپ کو ای میل کریں یا آپ کے گھر پہ ایڈریس کے پہ بھیجیں نہیں گھر کے ایڈریس پہ گھر کے ایڈریس پہ بھیجتے ہیں اچھا ای میل نہیں کریں آہا ہاں جی نہیں ای میل رہن پہ آپ ڈریکٹی بھیجتے ہیں ٹھیک ہے تو عمر بتائی ہے عمر میری ڈونٹی ایٹ ہے جی اور ہائٹ ہائٹ میری 5.4 ٹھیک ہے اچھا زیبا نسرا میں معذر چاہوں گی کہ آپ کو نہیں ملا نمبر لیکن لائن پہ رہے گا اپنا پورا ڈریس اور پورے نام کے ساتھ ہمارے کنٹرول روم میں لکھوا دیجے تاکہ ہم آپ کی ڈائیٹ پلان تیار کروا کے فوراں آپ کو بھیج دیں اور جب آپ اس ڈائیٹ پلان پہ عمل کرنا شروع کریں اور آپ دیکھئے گا کہ 6 سے 8 ہفتے میں وزن آپ کا جب انچز میں گرتا و نظر آئے گا تو آپ پلیز ہم سے دوبارہ رابطہ کیجئے گا کیونکہ جب آپ کا ڈیزائیڈ ویٹ آ جائے گا تو پھر ہم آپ کو گائیڈ کریں گے کہ نیکس ٹیپ کونسا ہے آپ نے کیسے اپنے جو گرائے وزن کو کیسے برقرار رکھنا ہے کونسی ہلڈی بیلنس ڈائیٹ آپ نے فالو کرنی ہے اس میں کوئی کوئی ایسی کنفیوزن نہیں ہے اس میں صرف یہ ہے کہ آپ کو آئیڈیا رہے گا کہ میں نے اگر آج میٹھا کوئی کھایا تو میں دو دن پھر میٹھے کی میں بریک دے دوں گی اس طرح کی گائیڈ لائنز ہیں اس طرح کا ایک ڈائیٹ چارٹ ہوگا جس میں آپ کو سمجھا پائیں گے کہ اتنی کیلوریز آپ کو ریکوائیڈ ہیں پورے دن میں کنزیوم کرنے کے لیے تو آپ کو حساب ہوگا آپ اس سے ایک سیڈ نہیں کریں گے اور اگر سیڈ کریں گی تو اویسلی اس سے پھر وزن بڑھنے کا خطرہ ہوگا لیکن اگر اسی کے اندر منیمم آپ کی جو کیلوری انٹیک ہے اسی کے درمیان آپ کا انٹیک رہے گا تو وہ بالکل پرفیکٹ پرفیکٹ رہے گا آپ کے وزن کے لیے تو ناظرین یہ چیزیں بہت ضروری ہیں وزن گرانا آپ اتنی محنت کر رہے ہیں اس وقت جب محنت کر لیں گے تو اس کا آپ کو پھل بھی چاہیے ہوگا کہ وزن جو گرائے آپ نے اتنی محنت کی ہے تو آپ اس کو برقرار رکھیں اور ہیلدی اور فٹ اور بیوٹفل رہیں یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے تو اس کے لیے افکرس آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ایوری منڈے ہمارے ساتھ بیوٹیشنسٹ ہوتی ہیں جو آپ کو گائید کرتی ہیں آپ کے سکن کے حوالے سے جو بھی بالوں کے حوالے سے ہیر سکن نیلز کے حوالے سے تو وہ گائید کرتی ہیں کہ آپ اپنی سکن کو بغیر اتنے سارے پیسے خرچ کی ہوئے کریمیں وغیرہ خرید کے کیسے اپنی خوبصورتی اور اپنی سکن کو آپ رنکلز اور ہارش ویدر ڈرائے ویدر اس سب سے کیسے بچا سکتے ہیں تو یہ سب چیزیں آپ کو ہمارے اس شو میں ایڈیشنل ملتی ہیں ڈائیٹ پلانز اور ایکسرسائز پروگرامز کے علاوہ اچھا جی تو بات ہم یہ کر رہے تھے یہ ایکسرسائز پروگرامز اور ڈائیٹ چارٹس چلتے رہیں گے لیکن ہم آج بہت مزیدار ایک ریسیپی تیار کر رہے ہیں بچوں کے حوالے سے ہی یہ پورا ہفتہ ہم بچوں کی ریسیپیز بنائیں گے بہت مزیدار چکن ونگز ہیں لیکن ہم یہ کیوں نہ کریں کہ پہلے چکن ونگز ہم نے بیک کرنے ہیں تاکہ ان میں کوئی فیٹ کانٹنٹ نہیں ہے یہ بیک کیے جائیں گے اور بہت کم آلیو آئل اور نمک اور کالی مرچ میں یہاں پہ آدھا کے لئے چکن ونگز ہیں ان کو ہم چار ٹیبل سپونز آلیو آئل میں ہم اپروکسیمیٹلی بیس سے پچیس منٹ ان کو بیک کریں گے جب تک یہ اچھی طرح کرسٹی نہیں ہو جاتے ان کی جو سکن ہے وہ تھوڑی سی کرنچی ہو جائے گی تب آپ سوس میں جب آپ ڈپ کریں گے تو بہت مزا آئے گا اور سپیشلی بچوں کو بھی یہاں پہ اس میں ہم سارے ونگز شامل کر کے آدھا گھنٹے کے لئے اس کو بیک کر دیتے ہیں اور اتی دیر میں اس کا سوس بھی تیار کرتے ہیں بہت آسان سوس ہے اچھا جی یہاں پہ اس میں ہم نے چکن ونگز شامل کر دیے اور ہم نے یہاں پہ چار ٹیبل سپونز آلیو آئل اور ایک ٹیبل سپون اس میں ہم نے کٹیوی کالی مرچ اور ایک اپروکسیمٹلی ون فورت ٹی سپون ہم نے اس میں نمک اچھا اب ہم آدھا کلو چکن ونگز کو ہم رکھ دیں گے اون میں ٹو ہنڈڈ ڈگریز پہ پچیس سے تیس منٹ تک جبکہ یہ بلکل بیک ہو جائیں گے اس پہ اتنا چکن ونگز پہ آپ کو جیسے معلوم ہے کہ جو چکن کے جو اس کی جو سکن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اور اتنا زیادہ میٹ نہیں ہوتا تو اتنا زیادہ وقت ان کو نہیں چاہیے ہوتا آون میں یہ جلدی سے تیار ہو جاتے ہیں اور آپ فوراں دیکھئے گا کہ یہ گولڈن آپ کو ایجز ان کی نظر آئیں گی اور جب آپ سوس میں ان کو ڈپ کریں گے تو بہت ہی مزیدار ایجز ان کا ٹیکچر ہوگا ساتھ ہم لے لیتے ہیں کول اور ہم اون میں بھی رکھ دیتے ہیں چکن ونگز اسلام علیکم جی کون بول رہے ہیں والیسلام امنا شمائلہ کازمی بات کریں ہوں بجناوالا جی شمائلہ کیسی ہیں آپ خریت سے ہیں بلکل اللہ کا شکر ایکسلنٹ میرے کلاب سے بات ہوئی تھی جی 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 میرا خلق میں ہماری بات بیچی میں رہ گئی آجی وہ نہیں میں نے بات میں بلکے کول کر کے نا ایڈرس لکھوا دیا تھا اچھا لکھوا دیا تھا بروگرم کا کانٹری ہتم ہوگیا پچھے جی آجی وہ بھی میری بات ہوئی ہے نای کنٹرول روم ہے وہ کہہ رہے ہیں آپ کا ایڈرس نوٹ ہوا میں نے اپنی فسٹر کم تلک بات کرنی کہ میری بڑی فسٹر آ رہے ہیں ٹھیک ہے جی وہ ان کی ہائٹ ہے 5.2 اچھا ان کا ویٹ اچھا خوابسہ ہے اچھا ان کی ہائٹ ہے 5.2 تو ان کا تو کافی بڑا ہوا ہے شمائلہ وزن ہاں وہ چلتی ہیں باک کرتی ہیں تو ان کا جسم زیادہ سویل ہو جاتا ہے ہاں بیکاوز وہ وزن کی وجہ سے ہی تو سوج رہا ہے جسم جب تک وزن کم نہیں ہوگا یہ سب سوجن وغیرہ یہ سب چلی جائے گی لیکن میں آپ کو ایک تھوڑی سی ریکویسٹ کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ آپ کی بہن کو فوراں ڈائیٹ کرنا چاہیے کیونکہ ان کو پچیس کلو گرامز وزن ان کو گھرانا چاہیے اپروکسیمٹلی ایک ہلڈی فیٹرن اپنے سے پہلے میری بات بہت ہی ہے نوٹ کے لیے کہ میرے ہی ایڈرس پہ انہیں بھیجیے گا میرے ہی ایڈرس پہ بھیجیے گا ان کا بھی ڈائیٹ پلان ہوگا اچھا ٹھیک ہے آپ سے فرق ہوگا فرق ہوگا جی تو ان کا ان کے ڈائیٹ پلان پہ ان کا نام لکھا ہوگا اور آپ کا ڈائیٹ پلان پہ آپ کا نام لکھا ہوگا ٹھیک ہے اسی ایڈرس پہ ہم آپ کو بھیج دیں گے لیکن پلیز ہمیں دوبارہ سے آپ کو کہنا چاہوں گی کہ فوراں اس پہ عمل کیجے اور اس میں کوئی چیز کا اضافہ مت کیجے گا وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا کہیں میں جائے گا واپس آکے بچوں کے لئے بہت مزیدہ چکن ونگز بھی تیار ہوں گے آپ کی ڈائیٹ پلانز اور ایکسرسائز پروگرامز بھی ڈسکس کیا جائیں گے تو کئی میں جائے گا لٹس مک کامنگ سٹے ویڈ آس and we'll be right back موسیقا موسیقا